یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کا مفہوم تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اس آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم برگشتہ ہو جاؤ گے اور جو شخص برگشتہ ہو جائے گا وہ خدا کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ شکر گزاروں کو انقریب جزا دے گا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر گر پڑے ان کے پاؤں انہیں سنبھال نہ سکے گویا یہ آیت انہوں نے پہلے کبھی نہ سنے تھی اس وقت کہاں تھی ان کی وہ سختی اور درشتی بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائی ابو بکر رضی اللہ عنہ رقیق القلب اور زود عشق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صبر و ثبات کے مقابلے میں ان کے جزا و فض کی کیا حیثیت تھی اور ان کی حمت و استقامت کو کیا ہو گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ہوش میں آئے تو ان کا سیاسی شعور بیدار ہو گیا اور وہ سوچنے لگے کہ اس جان کا سانہے کے بعد مسلمانوں کا انجام کیا ہوگا اس نازک کرین موقع پر یہ انہی کے فکر و عمل کی کار فرمائی تھی جس نے اسلام کو ہر خطرے سے محفوظ رکھا اور اس کی توسیع و اشاعت کی راہیں ہموار کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا یقین ہو گیا اور وہ سوچنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا انجام کیا ہوگا بات تھی بھی واقعی گہرے سوچ بچار کے قابل عرب اگر آپس میں لڑ پڑتے تو اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا جو لوگ مکہ اور مدینہ سے دور جزیرہ نمائے عرب کے مختلف کوشوں میں پھیلے ہوئے تھے قریش اور مدینہ کا اقتدار انہیں گھوارا نہ تھا یہی وجہ تھی کہ یمن میں اسود انسی نے بغاوت کر دی اہل یمامہ میں سے بنو حریفہ نے مسلمہ بن حبیب کے باطل ادائے نبوت کو قبول کر لیا اور بنو اسد اپنے جھوٹے نبی تلحہ بن خویلت پر ایمان لے آئے اگر مسلمان ہمت و جرت سے کام نہ لیتے اور اتحاد و ثبات عظم کے سہارے اس قیامت سغرہ کا سامنا نہ کرتے تو نہ جانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسلام کا انجام کیا ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا یقین ہوتے ہی سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی مسئلے پر غور فرمایا اور حقیقت اپنے تمام پہلوں کے ساتھ آن کی آن میں واضح ہو گئی کہ اگر سہل انگاری سے کام لیا گیا اور فوراں ہی خالیفہ کا انتخاب نہ کیا گیا جو سیاسی امور میں مسلمانوں کے رہنمائی کرے تو ہو سکتا ہے کہ مہاجرین اور انسار میں اختلاف پیدا ہو جائے اور ہو سکتا ہے کہ عرب کے تمام ممالک میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھے یہ سوچتے ہی وہ مجمع کو چیرتے پھارتے جس میں وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باتیں ہو رہی تھی مسجد سے باہر نکلے اور چل پڑے رستے میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ آمیر بن الجرح ملے ان سے کہا ہاتھ بڑھائیے کہ میں بیعت کروں لسان نبوت نے آپ کو امین الامت فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ دم بخود رہ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح اس مسئلے کی اہمیت انہوں نے بھی محسوس کر لی لیکن ان کی رائے سے مطمئن نہ ہوئے انہیں غور سے دیکھا اور کہا جب سے تم مسلمان ہوئے ہو ایسی بےوقوفی کی بات میں نے تمہاری زبان سے نہیں سنی کیا تم مجھ سے بیعت کرو گے جبکہ تم میں ثانی اسنین صدیق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت موجود ہے ابھی یہ دونوں اس اہم مسئلے پر تبادلہ خیال کر ہی رہے تھے کہ خبر ملی انصار سقیفہ بن سعادہ میں جمع ہو کر خلافت کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی امارت انہیں ملے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیزی سے چلے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے ایک آدمی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر بیجا جسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں مصروف ہوں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کا مسئلہ ہر مصروفیت پر مقدم ہے چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین ہی کیوں نہ ہو اس لیے انہوں نے آدمی کے ہاتھ دوبارہ یہ پیغام بھیجا کہ ایک نہایت اہم مسئلہ درپیش ہے اور اس میں آپ کا ہونا اشد ضروری ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے ایسی کیا بات آگئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے بھی اہم ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا آپ کو نہیں معلوم کہ انصار سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہیں اور سعد رضی اللہ عنہ بن عبادہ کو مسلمانوں کا امیر بنانا چاہتے ہیں جو بات وہاں سب سے زیادہ پسند کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک امیر انصار میں سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے معاملے کی نزاکت کو محسوس فرما لیا اور ان دونوں یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبادہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تیزی سے سقیفہ بن سعدہ کی طرف فراوانہ ہو گئے وہاں پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی احتیاط اور نرمی کے ساتھ انصار کے جھگڑے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا کہ میرے پاس کھڑے ہو کر خاموشی سے فیصلے کا انتظار کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اول اول تو چپ چاپ کھڑے رہے لیکن جب یہ دیکھ کر کہ حباب رضی اللہ عنہ بن منظر انصار کو بھڑکا رہے ہیں کہ اگر ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر مہاجرین میں سے نہ ہوا تو ہم بغاوت کر دیں گے زبط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا اور بول اٹھے کہا ایک وقت میں دو امیر جمع نہیں ہو سکتے خدا کی قسم عرب تمہاری سیاست ہرگز تسلیم نہیں کریں گے جبکہ نبی علیہ السلام تم میں سے نہیں تھے وہ تو انہی کو اپنا امیر بنائیں گے جن میں نبوت تھی اس روشن دلیل اور اس نمائع اقتدار سے جو کوئی انکار کرے گا ہم اس سے لڑیں گے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز و قارب ہیں جو کوئی امارت و اقتدار کے مسئلے میں ہم سے جھگڑا کرے گا وہ باطل کی طرف لے جانے والا گناہ کی طرف ڈلنے والا اور ہلاکت کی دلدل میں پھنسنے والا ہوگا اس کے جواب میں حباب رضی اللہ عنہ نے انسار سے مطالبہ کیا کہ مہاجرین کو مدینہ سے نکال دیں یا ان پر حکومت کریں اس کے بعد ان تینوں مہاجرین سے خطاب کر کے کہا خدا کی قسم اگر تم چاہو تو ہم تمہیں ابھی بھی نکال باہر کریں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چیخ کر کہا تو پھر اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا حباب رضی اللہ عنہ نے ترکی با ترکی جواب دیا نہیں تمہیں ہلاک کرے گا ان جملوں نے جذبات میں توفان پر پا کر دیا فوراں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الجراح نے مداخلت کی اور اہل مدینہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا اے گروہ انسار تم نے حمایت و نصرت میں سبقت کی تھی اب توڑ پھوڑ میں پہل نہ کرو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی اس بات نے دلوں کا جوش تھنڈا کر دیا اور لوگوں میں بحث و مباحثہ پھر شروع ہو گیا بشیر رضی اللہ عنہ بن سعد قبیلہ خضرج کے ایک ممتاز فرق تھے وہ مہاجرین کے ہم نوا بن گئے جس سے انسار کے اتحاد میں رخنا پڑ گیا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اندازہ کر لیا کہ رستہ ہموار ہو گیا ہے اور یہ لمحہ لمحہ فصل ہے چنانچہ انہوں نے انسار کو فرقبندی سے بچنے اور جماعت کی طرف آنے کی دعوت دی اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے بلند آواز سے فرمایا یہ عمر ہیں اور یہ ابو عبیدہ ان میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو بیعت کر لو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں میں اختلاف پائے جاتا ہے اسے جڑ پکڑنے کی محلت نہیں دینی چاہیے وہ اٹھے اور اپنی پاتھتار آواز میں فرمایا ابو بکر اپنا ہاتھ بڑھائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کہتے ہوئے بیعت کر لی ابو بکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ آپ مسلمانوں کو نماز پڑھائیے آپ خلیفہ رسول ہیں اور ہم آپ کے ہاتھ پر اسی لیے بیعت کر رہے ہیں کہ آپ ہم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے بیعت کرتے ہوئے کہا آپ افضل مہاجرین ہیں آپ دو میں دوسرے ہیں جب وہ دونوں غار میں تھے آپ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں اور نماز مسلمانوں کے دین میں سب سے افضل ہیں پھر کون ہے جو آپ پر فضیلت رکھتا ہو اور آپ کے ہوتے ہوئے امارت کا منصب سمجھ لے اس کے بعد اہل سقیفہ کا تانتہ بند گیا اور سوائے سعید رضی اللہ عنہ بن عبادہ کے سب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی بیعت ختم ہوئی تو سب کے سب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے مطالق اطلاع حاصل کریں دوسرے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں سے معذرت چاہنے کھڑے ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے انکار میری غلطی تھی انہوں نے فرمایا میں نے کل آپ سے ایسی بات کہی جو نہ مجھے کتاب اللہ میں کہیں ملی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی مجھ سے فرمائی تھی لیکن میرا اپنا یہ خیال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہنمائی فرماتے رہیں گے اور آخر تک ہم میں موجود رہیں گے لیکن اللہ نے اپنی وہ کتاب تم میں باقی رکھی ہے جس سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت پائی تھی اور اگر تم بھی اس سے وابستہ رہو گے تو اللہ اپنے رسول کی طرح تمہیں بھی اس کے ذریعے ہدایت دیتا رہے گا اللہ نے تمہاری باگ دوڑ ایک ایسے شخص کے حوالے کی ہے جو تم میں سب سے بہتر ہے اس لئے اٹھو اور اس کی بیعت کرو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور سقیفہ بنی سعادہ کی بیعت کے بعد مسجد نبوی میں عام بیعت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پہلا موقف تھا اور جیسا کہ آپ نے دیکھا دور اندیشی، سلامت نظر اور حسن سیاست کا موقف تھا یہی نہیں بلکہ اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خائدانہ صلاحیتیں جھلکتی تھی اور ظاہر ہوتا تھا کہ اپنی بے غرضی اور تمام تر توجہ جماعت کی بھلائی اور اس کے حسن انتظام پر مرکوز رکھنے کے باوجود صرف وہی ہیں جو ابرتی ہوئی سلطنت کی سیاسی رہنمائی کر سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر سب سے زیادہ استراب انہی کو تھا یہاں تک کہ وہ اس کو سچ ماننے کے لیے بھی تیار نہ تھے لیکن جب انہیں اس کا یقین ہو گیا تو ان کے استراب نے ان کی فکر کو مفلوج نہیں کیا اور ان کے غم نے انہیں اتنا بے حال نہ ہونے دیا کہ وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے مسلمانوں کی اس انتہائی نازک پوزیشن ان کے معاملات کی تدبیر اور ان کی سیاست کا رخ معین کرنے کے مطالق گفتگو نہ کر سکتے اس سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش نہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو منصب امارت کا مستحق ثابت کریں بلکہ وہ اس مسئلے پر ہر غرض اور ہر خواہش سے بلند ہو کر سوچ رہے تھے اسی لیے وہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے کو تیزی سے بڑھے لیکن جب امین الامت نے انہیں متنبع کیا کہ مسلمانوں میں بیعت کے سب سے زیادہ مستحق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے تو انہوں نے فوراً ان کی رائے تسلیم کر لی پھر جب انہیں معلوم ہوا کہ انصار سقیفہ بنی سعادہ میں جمع ہیں تو اسی وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بلوایا کہ وہاں چل کر انصار کے دعوے کا جواب دیں پھر کہنے والے کی اس بات نے بھی کہ انصار اپنے مطالبے پر اڑے ہوئے ہیں اور اس سے کبھی دست بردار نہیں ہوں گے انہیں سقیفہ بنی سعادہ میں جا کر اپنا حق منوانے سے باز نہیں رکھا وہ اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر کے مسلمانوں کا شیرازہ منتشر ہونے سے بچا لیا بایت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیاست یہ تھی کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا ہے اسے ترک نہ کیا جائے اور جو کام آپ نے ترک فرمایا ہے اسے اختیار نہ کیا جائے چنانچہ مسند آرائے خلافت ہونے کے بعد سب سے پہلا حکم جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صادر فرمایا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ بن زید کی سرکردگی میں جو لشکر روم اور شام پر حملے کی غرض سے بھیجنے کی تیاری فرمائی تھی وہ بھیج دیا جائیں اس حکم سے مسلمان جذبز ہو رہے تھے جس طرح اہل رسالت میں ہوئے تھے وجہ یہ تھی کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نو عمر تھے اور ان کا سن اس وقت بیس سے کم تھا اس کے علاوہ مسلمانوں کو یہ بھی خدشہ تھا اور اسی نے ان کو زیادہ چھینبہ جبین کر رکھا تھا کہ اگر یہ لشکر روانہ کر دیا گیا تو مدینہ خطرے میں پڑ جائے گا عرب اس پر حملہ آور ہو جائیں گے اور اس کے اقدادار کو صدمہ پہنچانے میں کوئی قصر اٹھانا رکھیں گے اس لیے انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے عرض کیا یہ لوگ اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر جلیل القدر مسلمان ہیں اور عرب جیسا کہ آپ خود بھی جانتے ہیں آپ کے خلاف بقاوت کرنے پر تلے بیٹھیں ایسی صورت میں مناسب نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کے ایک جماعت کو اپنے سے جدہ کرنے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حتمی لہجے میں جواب دیا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے اگر میں یہ جانتا ہوتا کہ درندے مجھے اٹھا لے جائیں گے پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تعمیل میں اس لشکر کو ضرور بھیجتا اگر شہر میں میرے سوائے کوئی متنفس نہ رہے تو بھی یہ لشکر جائے گا اور ضرور جائے گا کیا اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیاست بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح عظم قوت کی سیاست تھی کہا جاتا ہے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ کر اس لشکر کو مدینہ واپس بلوالیں تاکہ وہ مشرقین کے خلاف اگر وہ ہمیں بھیجنا ہی جاتے ہیں تو ہماری طرف سے یہ مطالبہ ان کی خدمت میں پیش کر دیجئے کہ ہمارا قائد کسی ایسے شخص کو بنائیں جو عمر میں اسامہ رضی اللہ عنہ سے بڑا ہو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسامہ رضی اللہ عنہ کی درخواست رد کی نہ انسار کی بلکہ یہ دونوں پیغام لے کر ان کی خدمت میں پہنچے اسامہ رضی اللہ عنہ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مجھے کتے اور بھیڑیے بھی چیر پھار کھائیں تو بھی میں وہ حکم واپس نہیں لوں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادر فرمایا تھا اور انسار کی بات کے جواب میں فرمایا ابن خطاب تمہاری ماں تمہیں روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اسامہ رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر مقرر فرمایا اور تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اسے معذول کر دوں اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ ہوا جس میں جلیل القادر مہاجرین اور انسار شامل تھے اس لشکر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کی حیثیت بھی ایک عام سپاہی کیسی تھی جو سردار لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کے تابع فرمان تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لشکر کو رخصت کرنے اور ضروری ہدایت دینے کے لیے ساتھ گئے جب واپس ہونے لگے تو اسامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر مناسب سمجھو تو عمر رضی اللہ عنہ کو میری مدد کے لیے چھوڑ دو اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اجازت دے دی کہ وہ لشکر چھوڑ کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس چلے جائیں ہمارا فرض ہے کہ ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکیں اور اس سیاسی نظریہ کے اختلاف پر روشنی ڈالیں جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مقلد تھے مشتہد نہیں تھے چنانچہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا اس کی تقلید ان پر فرض تھی مسلمان جو چاہیں کہیں اور جتنی چاہیں ان کی مخالفت کریں لیکن وہ کوئی ایسی بات ہرگز نہیں سنیں گے جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل سے روک دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر بھیجنے کا حکم دیا تھا اس لیے وہ بہرحال بھیجا جائے گا مہاجرین اور انصار اس سے اختلاف کرتے ہیں تو کریں تمام جزیرہ نمائے عرب میں بغاوت کے شولے بھڑکتے ہیں تو بڑھ گئیں اور مدینہ پر خطرات کے بادل چاہتے ہیں تو چھائیں لیکن یہ ناممکن ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان باتوں سے خوف کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی تنفیذ سے دست بردار ہو جائیں کہ اللہ نے آپ کو انتخاب نہیں فرمایا تھا اور اپنی کتاب آپ پر نازل نہیں کی تھی کہ اللہ نے آپ سے مدد کا وعدہ نہیں فرمایا تھا اور آپ کے دین کی حفاظت کا یقین نہیں دلایا تھا پھر ایک مسلمان اپنے تائیں آپ کا حکم نافذ نہ کرنے پر کیسے مطمئن ہو سکتا ہے اور پہلے خلیفہ کے لیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کا پہلا مخالف ہو لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے میں ایک سیاستدان کا یہ فرض تھا کہ وہ اپنے گرد و پیش کے واقعات کو پوری اہمیت دے اور اس وقت کے حالات یہ تھے کہ سقیفہ بنی سعادہ کے اجتماع میں مہاجرین اور انصار کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تھا جس کی مثال اہد رسالت میں کہیں نہیں ملتی اور جزیرہ نمائی عرب کے مختلف کوشوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچتے ہی عربوں نے مدینہ کا اقتدار تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ انکار بغاوت کی سرحدوں تک پہنچ گیا تھا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ مسلمان از راہِ ایمان و تسلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرتے تھے لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان سے اس قسم کی اطاعت کا مطالبہ کریں جو صرف اللہ کے برگزیدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مخصوص تھی ان وجوہ کے پیش نظر خلیفہ پر یہ ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں کہ وہ ان حالات کی صحیح اہمیت محسوس کرے پھر اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے کہ وہ ایک سیاستدان کی طرح مسائل کا حل تلاش کرنے میں اپنے علم کی روشنی اور اپنی بصیرت کے امتیاز کا سہارہ لے کر اب بصیرت کے سوا کوئی تدبیر اور قوت باقی نہیں رہی تھی جو معاملات کی گرہیں کھول سکے ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے مستفید ہونا چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے باند